دوستو دوستو میں ہوں ڈاکٹر عمران قیدیر اور آج میں بات کروں گا ٹیسٹیز کے ٹیومر کے اوپر جو ٹیسٹیز ہے جس کو ہم خصیہ بھی کہتے ہیں اگر اس کا جو کینسر ہو جاتا ہے اس کو ہم کیسے ریکرگنائز کرتے ہیں اور اس کے لئے کونسی انویسٹیگیشنز کروانی ہے اور اس میں ٹریٹمنٹ آپشنز فردر کیا کرنی ہے اور ٹریٹمنٹ کے بعد جو پریکاشنز ہیں وہ کیا لینی ہے دوستو دوستو جو ٹیسٹیکلر ٹیومر ہے اس میں جو ہمیں سب سے پہلے سائن ملتا ہے وہ ہے ٹیسٹیکلر میس کا اور سولی کا ایک جس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایریگولر قسم کا بڑا سائز ہوتا ہے کافی بڑا لیکن اس میں زیادہ تر وقت پین نہیں ہوتی یہ بہت بڑا ڈیفرینشنگ سائن ہے کہ یوزیلی ٹیسٹیز کا جو ٹیومر ہوتے ہیں اس میں پین نہیں ہوتے اور ٹیسٹیز کے جو باقی پرابلم ہوتے ہیں جیسے اپی ڈیڈیمو آرکائٹس ہے کوئی انفیکشن ہو گئی ہے یا ٹیسٹیز کو سفلیس نے گیر لیا ہے ٹی بی ہو گئی ہے ٹیسٹیز کی اس کے علاوہ اگر ٹیسٹیز میں اور کوئی پرابلم ہے جیسے ہائیڈرو سیلہ ہرنیا ہے تو اس میں پین کا ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن ٹیسٹیز کا جو ٹیومر ہوتا ہے وہ ایک ہارڈ قسم کا میس ہوتا ہے ایرسولی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے ایر ریگولر ہوتی ہے اور اس میں درد نہیں ہو رہی ہوتی یہ ایک کامن اس کا سائن ہے اس کے ساتھ پیشنٹ کو دوسری سیمٹمز جیسے اس کو تکاوٹ ہوگی جسم تھکا تھکا رہے گا بخار ہلکا ہلکا رہے گا یہ والے پرابلمز اور کمر میں درد ہلکی ہلکی رہے گی یہ چیزیں اس کو ساتھ اسوسیٹ ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ نہ بھی ہو اس میں یوشلی پیشنٹ اگنور کرتے ہیں کیونکہ درد نہیں ہو رہی ہوتی پیشنٹ اس کو ڈلے کرتے ہیں اور دوسرا تھوڑا ساتھ شرم کا الیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ پرائیوٹ ایریا ہے پرائیوٹ آرگنز ہیں تو ہر ایک اس کو دکھانا یا ہر ایک اس کے ساتھ ڈسکس کرنا آکور لگتا ہے کچھ دوستوں کو تو وہ اس کو خامخواہ چھپاتے رہتے ہیں اور ڈلے کرتے رہتے ہیں اتنا وہ ڈلے کرتے ہیں اتنا ٹریٹمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے اتنی ہی ٹریٹمنٹ کے ریزلٹ بھی خراب آتے ہیں تو دوستو اگر کسی دوست کو اس طرح کا پرابلم ہو اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تو انہیں کہیں کہ فوراں میڈیکل اڈوائس لیں اور فوراں اس کا ٹریٹمنٹ ہے شروع کریں اب آگے فردر ہم بات کریں گے کہ اس کے لیے انویسٹیگیشنز کونسی کرواتے ہیں دوستو اس میں ہم انویسٹیگیشنز جو کرواتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ الٹرسونو گرافی کرواتے ہیں اور ڈوپلر کرواتے ہیں اس میں ہمیں ٹیومر کا سسپیشن آ جاتا ہے تو دوستو جب ٹیومر کا سسپیشن آ گیا سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ انفیکشن نہ ہو تو ہم انٹی بائٹک دے کر اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ اگر انٹی بائٹک دینے کے باوجود بھی پیشنٹ کو ایمپرویمنٹ نہیں آ رہی ایٹ میز پیشنٹ کے جو ٹیسٹیز ہے اس کے کینسر کے سسپیشنز بڑھ گئے ہیں تو دوستو اس کے لئے جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہوتے ہیں ایلفا فیٹو پروٹین بیٹا ایچ سی جی الڈی ایچ یہ والے ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں اس سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ٹیسٹیز کا ٹیومر ہے تو اس میں فردہ جو مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ریڈیکل آرکی ایکٹمی یعنی کہ اس میں ٹیسٹیز کے فوراں اوپر والے جگہ جو ہے وہاں پہ انسیجن نہیں دیتے ہیں ہم کافی اوپر جہاں پہ ہرنیاں کیا ٹریک ہوتا ہے اس جگہ پہ ہم انسیجن دیتے ہیں اور ٹیسٹیز کو ادھر سے ڈیلیور کرتے ہیں وہاں سے ڈیلیور کر کے ٹیسٹیز کو پورے کو پورے کو نکالتے ہیں اور ٹیسٹیز کے اوپر کی جو نالی ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک ہم نکال دیتے ہیں ٹیسٹیز کی ویسلز ہوتی ہیں ویسٹ ڈیفرنس وغیرہ وہ سارا کچھ ہم نکال دیتے ہیں تو دوستو یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی پیشنٹ کا ہم نے سیٹی سکین کروانا ہوتا ہے اور فردر اگر پیشنٹ کا جو کینسر ہے وہ سم ٹائم میں کمر کے بیک جو لیف نوڈ ہوتے ہیں اس ایرے میں پھیل چکا ہوتا ہے تو اگر وہ وہاں پھیل گیا ہوا ہے تو اس کے لیے یا تو ہمیں سرجری کر کے وہ لیف نوڈ نکالنے ہوتے ہیں یا پھر ہم پیشنٹ کو کورس کرواتے ہیں کیمو تھراپی کا یا ریڈیو تھراپی یعنی شوائیں لگواتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سٹوپ تھالوجی کی رپورٹ کی آئے گی تو یہاں تک بات جاتی ہے کچھ دوست تیسز نکل جانے کے بعد فالو اپ میں نہیں آتے ڈاکٹرز کو چیک نہیں کرواتے تو ایسے دوستو ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر تیسز نکل گیا ہے تو پھر اس کے بعد لازمی لازمی آپ فردر فالو اپ میں رہیں اور فردر ٹریٹمنٹ اس کی کروائیں اور جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر ہر تین مینے بعد چھ مینے بعد اور سال بعد بعد میں جیسے آپ کو اس کا شیڈیول بتایا جائے اس شیڈیول کے مطابق آپ نے ڈاکٹرز کو ویزٹ کرنا ہے اور اپنی فردر انویسٹیگیشنز کرواتے رہنا ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ٹیسز کے ٹیومر کے اوپر اور اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پریکاشنز کیا لینی ہے کہ اگر ٹیسز ہم نے ایک نکال دیا ہے تو دوسرا صرف ایک ہی ٹیسز پیشنٹ کے پاس رہ جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیشنٹ کا اگر ایک ٹیسز ڈیمیج ہوا ہے اگر جلدی ٹریٹ نہیں کرواتا تو اس کے دونوں ٹیسز بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں جو فردر لائف میں اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کریں گے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی پیشنٹ کا ایک ٹیسز ہے اور ایک ٹیسز ہم نے سرجیل سے نکال دیا ہوا ہے تو اس پیشنٹ کو بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں اور اگر پیشنٹ کو ایریکشنز کے یا انفیٹریٹی کے پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کو میڈیکل ایڈوائز اور میڈیکل ہیلپ پر لینے نہیں چاہیے تاکہ وہ سفر مزید سفر نہ کرے اور اس کے لیے بہتری پیدا ہو ایک اور آپشنز ہوتی ہے کہ جہاں ہم ٹیسز نکال لگتے ہیں تو سم ٹیم پیشنٹ کا فنکشنگ ایک ہی ٹیسز ہوتا ہے تو اس پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں اس طرح کی پیشنٹ کو کہ وہ پیشنٹ اپنا سیمن لے اور سپرم بینک میں رکھوا دے سپرم بینک میں اگر وہ سٹور کروا دیتا ہے تو اگر اس کی شادی ہوئی ہے یا بعد میں شادی ہونی ہے اور بعد میں پرینگننسی کے ایشو ہوتے ہیں تو وہ اس سیمن کو آئی جو آئی کے لیے یوز کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسنگ فیڈبیک تھی جو بہت سے دو سے مجھے کویسن کی تھی اس کا میں یہاں جواب دے رہا ہوں اور اگر آپ لوگ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں لکھیں میں آپ کو جواب دوں گا اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے آپ اس کو لائک کر دیں اور آپ ان کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ موسیقی